اس سے آپ کا رضو نام آیا ہے وہ صحیح ہے کیا کیا میں سمجھا نہیں ہوں کلینڈری مسجد جو ہے اس میں آپ نے اس میں رضو کیا ہے وہ رضو نام آیا صحیح بات ہے حضوری ہاں میں نے اس شرکلے میں جو مغیران عظم الدین سے خطوے پر الجواب و سعیون لکھا تھا اس سے میں نے رضو کر دیا اچھا تو اس کا مسجد ہونا ثابت ہے نا خطوہ رضو شرکلے اس لیے تو اس کو اگر مسجد نہ مانے اس کے پر کیا حکم لگے گا حضور وہ غلط کہیں گے اور ان کا بائیکارٹ کیا جائے گا اگر مسجد کو نقصان پہنچاتا ہے بائیکارٹ کریں گے بننا ہے ایسے توڑی اچھا جی جی اور حضور جو ابھی جیسے مثال کے طور پر ابھی مسجد وہ صحیح کروا گیا تو ان کے پر کیا حکم لگے گا شنید کروایا اس نے بہا گناہ کیا بھمک کرے جی 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 سکریہ ہو جانا ہاں سکریہ یہ مسجد پوچھنے تھا کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ معلومہ صاحب کا بھی ہاتھ ہے اس میں میں نے بولا انہوں نے توبہ کر لیے کچھ معاملے میں رضو کر دیا ہے ایسا کہا میں نے انہوں کو جی سمجھے تو اسے حضری میں نے کہا ہے تو اس کا مسجد ہونا صاحبت نے حضری میں پر کیا حکم لگے انہوں سے بھی بات ہوئی ہاں مجھے معلوم نہیں کہا کہ یہ صورت ہے اس کی انہوں نے اپنی اپنا بیان میں لکھا کہ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ وہ مسجد نہیں ہے جی تو دور دور تک کہیں نہ آبادی ہے نہ راستہ ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے اگر آج آبادی نہ ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا جی تو پہلے آبادی نہ رہی ہو جی اس لیے حضری ہے کہ وہ معنی ظاہر کے اعتبار سے بھی کیا تھا کہ صحیح ہے جی جی صحیح حضور آپ نے بھی رضو کیا اس معاملے میں تو ابھی ان کو پتا چل گیا معاملہ سب سامنے آگے ان کو بھی توبہ رضو کرنا چیئے نہ حضور ہاں جی ان کو بھی توبہ لازم ہے ہاں وہ جب مسجد توڑنے کی توبہ کریں جی جی وہ غلط فتوہ دیا وہ بھی تو توبہ کرنی پڑنے پڑنے ہی حضری اس لیے جب یہ پورے معاملات ان کے سامنے آگئے ہیں کہ وہ مسجد ہے آپ نے بھی اس میں گوہی پہتے ہیں آرے بھائی جس نے غلط فتوہ دیا وہ اتنا آکر خون والا ہے جی کہ وہ فجی کی باقی نہیں مانتا توبہ خجلت اور توبہ بلکل خلق ہے میرے اوپر جی 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 وہ آکر خون والا ہے ہاں جی جی صحیح بات ہے آپ جو کیا صحیح کیا انہوں نے توبہ نہیں کر رہے ہیں ماد اللہ دیکھئے ابھی کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماد اللہ دنچہ ماد اللہ دنچہ موسیقا